اسلام علیکم دوستو تو فائنلی ڈاگ کا وڈرہ رات آ گیا تھا میں نے آپ سب کو بتا دیا تھا میں نے پرائس پریڈکشن بھی کر دی تھی اگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے تو میں کلیر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے وڈرہ جو ہے وہ کرنا ہے آپ کے پاس جتنے بھی ڈاگ ٹوکن ہوں گے آل یوزر کے پاس چالیس ہزار سے اوپر ہیں پچاس ہزار ایسے تو میں نے اس سب سے پرائس پریڈکشن کیا تو بلکل ایسی طریقے سے بتاؤں گا تاکہ اے ٹو زیڈ یوزر کر لیں جن کے ملٹیپل اکاؤنٹ ہیں ان کے لیے بھی بتاؤں گا سنگل والو کے لیے بھی جو فیڈ کرتے ہیں جو اپنے تین سو روپے بچا کے ٹون ٹرانزکشن نہیں کرے اور ان کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کھویا کیا پایا جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں آپ کو ایک میسیج دینے والا ہوں اور جو نہیں کر رہے ان کے لیے تو بہت بڑا میسیج دے گی ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں فائنلی ہیر اس مائی فائنل پرائس پریڈکشن اباوڈ ڈاغ ٹھیک ہے میں نے ڈاغ کی یہاں پر پرائس پریڈکشن کی ہے ٹوٹلی سب کچھ بتایا کہ اس کی سپلائی جو ہے وہ پانسو بلین ہے جو سرکولیشن سپلائی ہے کتنی ہے کمیونٹی کو کتنا دے رہے ہیں یہ لوگ سیونٹی تھری پرسن یعنی چار سو ایک بلین تقریباً مان کے چلو یہ کمیونٹی کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے انیشیل سرکولیشن سپلائی کتنی ہونے والی ہے انیشیل سرکولیشن سپلائی وہ ہوتی ہے جو لسٹنگ کے ٹائم مارکٹ میں آئے گی ٹھیک ہے وہ ہوگی ایٹی فائف تو نائنٹی پرسن میں نائنٹی پرسن کو کلکولیشن کر کے ہاں پہ آپ کو پرائس پریڈکشن دیئے ٹھیک ہے تو اگر اس کا مارکٹ کیپ تین سو ملین ڈالر سے پانسو ملین ڈالر کے درمیان ہوتا ہے اگر اتنی ٹریڈنگ اس میں ہوتی ہے اسٹارٹ میں تو یہ پرائس نکلے گا زیرو پائنٹ زیرو سکس سے لے کے زیرو پائنٹ زیرو نائن تک تو آپ اس کا بیچ کا حصہ لے کے اپنے جو ہے کلکولیٹر کر لینا میں نے کلکولیٹر یہاں پر کر رہا ہے کہ کتنا پروفیٹ ہو رہا ہے تیز ڈالر سے لے کے پینتاری ڈالر اگر آپ کے پر پچاس ہزار کوئن ہیں یہ آپ کو حقیقت ہے یہ ماننی بڑھے گی ٹھیک ہے سیکنڈ کنڈیشن میں نے اگر بتائی ہے چھے سو ملین سے لے کے آٹھ سو پچاس ملین ڈالر تک کے مارکٹ کیپ بنتا ہے تو یہ پرائز نکلے گا اس کا بھی میں نے آپ کو کلکولیٹر کر کے بتایا کہ بھئی ساٹھ ڈالر سے لے کے سی ڈالر کا ترمیان پروفیٹ ہوگا اگر آپ کے پچاس ہزار کوئن ہیں تو ٹھیک ہے دین نیکسٹ جو آتی ہے کنڈیشن ون بلین مارکٹ کیپ جو کہ پوسیبل ہے لیکن مشکل ہے نوٹ کوئن کا آپ کو پتا ہے دو بلین کا مارکٹ کیپ ہو گیا تھا اگر اس کا دو بلین کا مارکٹ کیپ ہو جاتا ہے تو بھائی مزے ہی مزے ہیں میں کہتا ہوں کہ چھا جائے گا ٹھیک ہے لیکن ہم نے ہر چیز کو نظروں میں رکھنا ہے کہ بھائی بعد میں ڈی موٹیویٹ نہ ہونا پڑے اس لئے میں نے منیموم سی پرائز پرڈکشن کی ہے اس سے زیادہ ہی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے باقی مارکٹ کیپ کتنا بنتا ہے یہ بہت دیکھنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ویڈرہ کیسے کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایسا نظر آئے گا انٹرفیس یہاں پہ آپ کو ڈیپوزٹ سیکشن کا اپشن ملے گا اور آپ نے یہاں پہ ڈیپوزٹ پر کلک کرنا ہے نیکسٹ اگر میں آپ بتاؤں کہ یار دیکھو اب جو فیڈ کر گئے نا انہوں نے کہا نہیں فضول ہے میں آپ کو بول بول کے تھا گیا ریمائنڈر دیتا رہا کہ یہ ٹاس کر لو ٹرانزکشن کر لو تین ہزار ٹوکن لے لو آپ کو فیڈ آپ نے کیا ٹھیک ہے بلکل آپ نے فیڈ کیا انٹ جو رہے گئے وہ سوچ رہے ہیں مجھے میسے کر رہے ہیں کہ بھائی یار ٹرانزکشن کر لیتے آپ نے صحیح بولا تھا تو بھائی اب میں کچھ نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ یہ ہونا آپ کا مقدر ہے کیونکہ جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کچھ بن نہیں سکتے جو لوگ کر رہے ہیں جن کو ملا ہے ایک ہفتے ایسے یوزریں تین چار دن پہلے آئے ہیں ان کو اب اچھا پروفٹ ہو جائے گا ایک منیموم سا کیونکہ وہ آپ بھی نائے آئے ٹھیک ہے تو دیکھو اب وہ یہ مست سوچنا کہ ہر پروفٹ ایسے ہوگا ٹھیک ہے ٹائم لگتا ہے یہاں پہ یہ کرپٹو ہے یا آپ کے چھے چھے مہینے سال سال بھی کام کرنا پڑتا ہے تو وہ موٹیویشن کے ساتھ کام کرو ڈی موٹیویٹ نہیں ہو ٹھیک ہے تو دونوں کے لئے یہ میسیج ہے اور جو فیڈ کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ بڑا سبق ہوگا بعد میں ٹھیک ہے سب سے پہلے ایک چینج کا اپشن آئے گا ایک والٹ ان ٹیلی گرام کا اپشن آئے گا آپ جن کے ملٹیپل ہیں وہ والٹ ان ٹیلی گرام میں کر لینا ٹھیک ہے اب یہ آپ کرو گے تو آپ کو ٹیلی گرام والٹ میں یہاں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پھر سینڈ کرنے کے لئے فیس چاہیے ہوگی اگر ایک چینج میں کرو گے تو آپ کے وداوڈ فی یا یہ آٹو کٹ کریں گے آپ کے ایک چینج میں آ جائیں گے ٹھیک ہے میں ایک چینج میں کلک کرتا ہوں کنٹینیو کرتا ہوں یہاں پہ دو اپشن ہے اوک ایکس اینڈ بائی بیٹ سیم میتھڈ ہے تو میں بائی بیٹ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا بائی بیٹ پہ کلک کیا اگر اگر کیا یہاں پہ بائی بیٹ یو آئی دی مانگ رہا ٹھیک ہے تو دیکھو یہ بائی بیٹ کا اکاؤنٹ ہوگا آپ نے اس کی کی وائی سی کمپلیٹ کرنی ہے نائی سی کے تھروں جب ویریفائیڈ ہو جائے دن اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ یو آئی دی ملی ہے اس کی اس یو آئی دی کو آپ نے یہاں سے کاپی کرنا ہے جیسے میں نے کاپی کر لیا اور میں اگر سے یہاں ٹیلی گرام میں آؤں گا یہاں پہ بائی بیٹ یو آئی دی کو پیسٹ مار دوں گا ٹھیک ہے یہ بائی بیٹ یو آئی دی کو پیسٹ مار دیا دن آگے کیا بولا ہے ڈاغ کا ایڈریس اینڈ میمو ٹھیک ہے میمو کیا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آوگے بائی بیٹ ایکسینج میں آوگے اسسٹ والے اپشن پہ آوگے ڈیپوزیٹ پر کلک کرو گے ڈیپوزیٹ کرو گے اینڈ یہاں پر آپ سرچ کرو گے ڈاغ یہاں پر ڈاغ سرچ کیا نیچے نیچے دیکھو یہ ڈاغ آگیا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے دن یہاں پہ ٹون نیٹورک آپ نے سلیک کرنا ہے دن یہاں پہ آگیا آپ کا ایڈریس یہ اپنے ایڈریس کو پی کر لیا میمو یہ ہوتا ہے کہیں ٹیگ دکھا ہوگا کہیں کمنٹ کہیں نوٹ کہیں ریمارک تو اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں لیکن یہ ہوتا ہے ٹیگن میمو اب میں نے ایڈریس کا پی کر لیا میں یہاں آیا اور یہاں پہ میں نے ایڈریس could پیسٹ مار دیا اور میمو ہم میمو یہ ہوتا ہے ٹیگ ہوگی آپ میں نے اس کو کوپی کیا اور یہاں آیا again یہ میمو کی جگہ میں نے پیسٹ مار دیا اور میں نے سینڈ کیا آئی کن فرم یہ سب کچھ دیکھ لینا ایک بار ٹرائے کرتے رہنا دیکھ کر ٹھیک ہے یہاں آئی کنفرم کروں گا یہ آپ کا ویڈرہ ہو گیا اب یہ بیس اگس کو لسٹنگ سے پہلے آپ کے ایک چینج میں آجائے گا آپ سیل کر پاؤ گے لسٹنگ جیسے ہوگی اسی ٹائم جب لسٹنگ ہوگی میں آپ کو اس سے پہلے ایک ویڈیو دے دوں گا کہ سیل کیسے کرنا ہے اپنے ٹوکن ٹھیک ہے اپنے لسٹنگ والی ڈیٹ مجھے ایک بھی میسی نہیں کرنا کیونکہ میں ریپلائن نہیں دے پاؤں گا پھر آپ کالے کرو کچھ بھی کرو کیونکہ ہر بندہ بیزی ہوتا ہر کسی کے پاس اپنے اکاؤنٹس ہیں اپنی فیملی کے اکاؤنٹس ہیں تو سب کچھ بندہ بیزی ہوتا بلکل بھی گنجائش نہیں ہوگی اس دن ریپلائنے کی سب کچھ پہلے ہی بتا دوں گا کیسے سیل کرنا ہے پھر آپ چاہے جتنے بھی میسی کر لو ٹھیک ہے تو آپ نے دھیان سے یہ بھی ویڈیو دیکھنی ہے جب سیل کیسے کرنا ہے وہ بھی ویڈیو دیکھنی ہے سیلنگ سٹیڈیجی بھی بتاؤں گا کہ کس پرائس پر کیسے سیل کرنا ہے کتنا سیل کرنا ہے سب کچھ بتاؤں گا ٹھیک ہے بابی اوک ایکس میں بھی ایسی ویڈرہ ہوگا بائی بیٹ میں بھی ایسے ہوگا بائی بیٹ یا اوک ایکس اپنے بنا کے کے و ایسی لازمی کرنی ہے ٹھیک ہے بس یہ یا لیو آل